بارہا واضح کر چکے افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ فریق نہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان قیادت کے بے بنیاد انجامات مسترد کرتے ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اشرف غنی حکومت بلیم گیم سے باز رکھی بطور سادر سلامتی کانسٹر راکھتا کیا سادر کے حصیت سے منفی رویہ زیب نہیں دیتا بارہا واضح کر چکے افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ فریق نہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغان قیادت کے بے بنیاد انجامات مسترد کرتے ہیں اشرف غنی حکومت بلیم گیم سے باغ رہے افغان مسئلے پر بھارت سے بطور سادر سلامتی کانسٹر راکھتا کیا سادر کے حصیت سے منفی رویہ زیب نہیں دیتا بارہا واضح کر چکے افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ فریق نہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان قیادت کے بے بنیاد انجامات مسترد کرتے ہیں اشرف غنی حکومت بلیم گیم سے باغ رکھے افغان مسئلے پر بھارت سے بطور سادر سلامتی کانسٹر راکھتا کیا سادر کی حصیت سے منفی رویہ زیب نہیں دیتا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بارہا واضح کر چکے افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ فریق نہیں اسلامباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحقام سب کی ذمہ داری ہے امید پر دنیا قائم نا امید نہیں ہونا چاہیے افغان بات چیت کام جاب ہوتی ہے تو سہرہ افغان قیادت کو جائے گا تاہم ناکامی کی صورت میں بھی افغان قیادت ذمہ دار ہوگی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں ناکامی کا ملبا پاکستان پر ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں ایسے الزامات پر ہیرانگی اور افسوس بھی ہوتا ہے بارہا واضح کر چکے ہیں کہ افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ فریق نہیں ہے اشرف غنی حکومت بلیم گیم سے باز رہے پر ہمارا کوئی پسندیدہ فریق نہیں ہے کرنے پر ہمارا کوئی پسندیدہ فریقی کینسی سے مولانا کیدی ہے شام امود گریجی نے کہا کہ افغان مسئلے پر بھارت سے بطور صدر سلامتی کونسل رابطہ کیا صدر کی حیثیت سے بنفی رویہ زیب نہیں دیتا بیدی بیدی تر موضی کرنے گہوری بھی اقل چونے کونسل عیدی وقتی دیں به موضی، کیا بیدی امود ، نمائم واقع نحن مباری بریڈی ایم رویہ زیادہ دیگیو کرنے کنیم وقتی دنسان بایدی دیگید ہافتور دنسان خواب بھی بیشنگ فیدید ساممود گریشی نے کہا کہ افغان مسئلے پر مو پھیرنے کی نہیں بلکہ سر جھوڑنے کی ضرورت ہے افغان سفیر کی بیٹی کے اغواہ کا جو تاثر دیا گیا وہ درست نہیں مجھے خدشہ ہے کہ وہ یہ تسلیم نہیں کریں گے یہ ایک لمبی کہانی ہے